اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین وعلا علیہ و اصحابہ اجمائین مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلیہیمی خدایہ بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دا و تم رد کنی ور قبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے آج حضرتِ محدثِ عاظم پاکستان قدس حصیر العزیز کے گلشن میں فیصلہ باد پریس کلب کے اندر سنی کنوینشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے سب سے پہلے جتنے شیوخ سٹیج پر پنڈال میں رونک فروز ہیں بندانا چیز سب کا شکریہ دا کرتا ہے شیخ الحدیث حضرتِ مفتی محمد سعید کمر سیالوی صاحب شیخ الحدیث مفتی محمد نظیر احمد سیالوی صاحب شیخ الحدیث حضرتِ مفتی غلامِ مرتضی عطائی صاحب حضرتِ پیر سید فضلِ قدیر شاہ صاحب حضرت مولانا محمد اشرف شاد ترابی صاحب حضرتِ پیر محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب دیگر تمام احباب کو ربِ ذوالجلال مزید عظمتیں اعتا فرمائے مولانا محمد حبیب اللہ سیالوی صاحب اور دیگر تنظیمی احباب نے تحریکِ سراتِ مستقیم، تحریکِ لبیک اسلام اور الغالبون کی طرف سے اس نہایت ہی شاندار اور جاندار کنوینشن کا انعقاد کیا ہے ربِ ذوالجلال ہم سب کی اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول فرمائے جس طرح کے آج پوری دنیا میں سویڈن اور ہارلینڈ میں پیش آنے والے توہینِ قرآن کے واقعہ کی مزمت کی جا رہی ہے ہم بھی اپنی طرف سے اجتماعی طور پہ یہاں صداعِ احتجاج بلند کرتے ہیں اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جن مجرموں نے یہ بے حرمتی کی ہے انہیں امتِ مسلمہ کے حوالہ کیا جائے اور امتِ مسلمہ شریعتِ متحرہ کی روشنی میں انہیں کیفرِ کردار تک پہنچائے آپ سارے حضرات اس بات کی حمایت کرتے ہیں سب سے زیادہ سستی مسلم حکمرانوں کی ہے کہ پہلے بھی توہین کے جو واقعات رونما ہوئے اس پر حکمرانوں کی سستیوں کی وجہ سے اور جاندار رد عمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ آئے روز اس طرح کے پھر واقعات پیش ہوتے ہیں امتِ مسلمہ کو چاہیے کہ اپنا علیدہ بھلاک تشکیل کر کے نووسِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمتِ قرآن جیسے اہم ایشیوز پر اپنا جاندار موقفہ پنائے اور عالمِ کفر کی جسارتوں کا بھرپور طریقے سے جواب دے پاکستان کے اندر قومی اسمبلی میں آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواجِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نووس کے تحفظ کا جو بل پاس ہوا ہے ہم پرزور طریقے سے اس کی حمایت کرتے ہیں اس بل میں کسی طرح بھی فرقہ واریت کی کوئی بات نہیں لیکن پاکستان کے اندر ایک ٹولا کہ جن کی عبادت ہی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے خلاف تبرہ بازی کریں اور مختلف قسم کے توہین کے دھندے ان کا کلچر ہے اور وہ چھپ چھپا کے یہ کرتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں اس وقت جماعتی طور پر وہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اصل توہین کے مجرم وہ ہیں اور پھر اس بل کے خلاف اس کو معاذ اللہ فساد کا نام دے کر اور فرقہ واریت کا نام دے کر وہ اجتماعی طور پر اپنی مضموم آواز بلند کر رہے ہیں تو ہمارا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ ایسے شرپسندوں کا فوری طور پر محاسبہ ہونا چاہیے اور بل آنے میں پہلے بڑی تاخیر ہو چکی ہے اور اب یہ بل پاس ہوا ہے تو اصل مسئلہ اس کو نافذ کرنے کا جب یہ سزائیں نافذ ہوں گی تو پھر توہین کے ان واقعات کی روک تھام ہوگی اور اس سلسلہ میں ہم سٹیج پر جو موجود علماء و مشایخ ہیں اور یہ پریس کلپ کے اندر یہ ایوان اہل علم و فضل کا بھرا ہوا ہے ہم اپنی طرف سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بل کو نافذ کرنے کے لیے عملی طور پر اخدامات کیے جائیں اور پاکستان کی فضاء کو ہر قسم کی توہین سے پاک کیا جائے توہین اہل بیت توہین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دیگر جو مختلف طریقوں سے اتکنڈے اپنائے جاتے ہیں اور بطور خاص قرآن کی توہین کے بہت زیادہ واقعات اسی فرقے کی طرف سے رونما ہوتے ہیں میری دعا ہے کہ رب زلجلال ہمارے اس ملک کو آجتی کا تقدس کا پارسائی کا اور امن کا گہوارہ بنائے آج کا کنونشن انیس فروری کو منار پاکستان پر جو آل پاکستان سنی کانفرنس انشاءاللہ منقد ہوگی اس کی دعوت اور تیاریوں کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے یہ ہمارے ذلی رہنما انہوں نے آپ کو دعوت پیش کی ہے اور بندہ ناچیز بھی آپ سب کو اپنی طرف سے دعوت پیش کرتا ہے کیا آپ نے یہ دعوت قبول کر لی ہے اس کو آگے پھیلانا بھی ہے اور اپنے سورسز کے مطابق اس پیغام کو عام کرنا ہے شاید ہمارے مسلک پر اتنا سخت وقت کبھی بھی نہ آیا ہو جتنا اس وقت موجود ہے اس واسطے کے جب طبیب ہی مریض ہو جائیں اور جب چوکیدار ہی ماز اللہ چور کا کردار ادا کرنے لگے تو پھر اس طبقے کو کتنی ضرورت ہوتی ہے اپنے تحفظ کی تو ہمارا مسلک جو کہ اللہ کے فضل سے حقانیت میں مبنی ہے قرآن و سنت کی خوشبو ہے اور صوفہ سے لے کر آج تک ہر دور میں جو صداقتوں کا ترجمان رہا ہے اس وقت اس کی سرحدوں پر مختلف طریقوں سے شبک و شبہات بڑی تیزی سے پھیلائے جا رہے ہیں خارجیت اور ناسبیت کے حملے تو پہلے ہی بڑے تیز تھے اب رافضیت اور تفضیلیت کی وجہ سے ہمارے مسلک کی سرحدیں ان پر ایک قسم کی آگ لگی ہوئی ہے اور اس مسلک کو راک کرنے کے لیے ماز اللہ بڑے بڑے باغبان جو ہیں وہ خضاؤں کے ساتھ معہدے کر چکے ہیں ایسی صورتحال میں ہمیں چند باتوں کی طرف بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت اہل بیت اتحار رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں جو کہ حکم ہے جو حق ہے جو مزید کرنا چاہیے لیکن ہمیں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے ساتھ اس محبت کے اللہ کے دربار میں مقبول ہونے کی شرطیں بھی بیان کرنی چاہیے جس طرح نماز کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے مگر اس کی شرائط اپنی جگہ ہے آج چونکہ ایک طبقہ کہ جو اس محبت سے آشنا نہیں اور دعوے دار ہے کچھ لوگ ہماری طرف سے بھی ان کو ہی ایڈیل قرار دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارا شر پیدا ہو رہا تو ان کا جو طریقہ ہے وہ محبت شرائط محبت کے مطابق نہیں وہ محبت نہیں وہ بغاوت ہے شریعت سے انہیں یہ مطلوب ہے کہ فضیلت تو بتائیں مگر شرائط نہ بتائیں تاکہ ان کا دھندہ چلتا رہے لیکن ہم اہل سنت و جماعت کو جہاں محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ کے ہم فضائل بیان کرتے ہیں وہاں ان کی شرائط بھی بیان کریں جو ہمارے اقابر نے بیان کی تو پھر دوسرا طبقہ خود بخود ان کا فتنہ ختم ہو جائے گا اور ادھر ہمیں اس عمل کا پھر قیامت کی دن ثواب بھی ملے گا اگر شرائط پیش نظر نہ ہوں تو یوں ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص قبلے کی مخالف سمت مو کر کے نماز پڑھتا رہے یا کپڑے اتار کے پڑھتا رہے یا بے وضو پڑھتا رہے اور پھر توقع رکھے کہ مجھے ثواب ملے گا تو یہ ہرگز ثواب کا وہ مستحق نہیں بنے گا تو محبت اہل بیت کی شرائط صرف مسلح کے اہل سنت پر ہی پوری ہوتی ہیں اور اس کے مطابقی یہ فریضہ سر اندام دیا جا سکتا ہمارے ہاں شرف سخبت کا جو بیان ہے صحابیت کی جو عظمت ہے اس کو مزید اجاگر کرنے کی ضرورت چونکہ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اپنے پیروں کا مشائخ کا درجہ بعض لوگ ایسے ہیں ہمارے ماحول میں کہ صحابیت سے زیادہ وہ اپنے پیر کے درجے کو سامنے رکھے ہوئے ہیں جبکہ شرف سحبت ایسی چیز ہے کہ کائنات میں نبوت کے بعد کوئی شرف اس کی ہم پر لانے ہیں حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بارہا اس چیز کی طرف وضاحت بھی کی تشریحات کی اور اس کے نکات بیان کی ہے کہ وہ ایسا شرف ہے جو دنیا میں اور کسی کو اب ملی نہیں سکتا اور آج کوئی شخص جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یا دیگر کئی صحابہ کے خلاف بول رہا ہے وہ یہ تو سمجھتا ہے کہ داتا صاحب کے خلاف بولنے تو جرم ہے لیکن حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتے وہ فیشن سمجھتا ہے کوئی شخص حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے کو تو جرم سمجھ رہا ہے یقیناً وہ جرم ہے لیکن وہی شخص دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنا بالکل آسان سا سمجھ رہا جبکہ داتا صاحب اور یہ ولی ہزارہ ولی مل کر بھی کسی ایک صحابی کے شرف صحبت تک نہیں پہنچ سکتے اور مجدد صاحب رحمت اللہ علیہ نے واضح لفظوں میں کہا کہ صحابہ میں ادنا تو ہے کوئی نہیں لیکن درجے میں اگر آخری کوئی سمجھتا ہے کہ حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے لیکن جب انہیں ہمارے آقا علیہ السلام نے قبول کر لیا شرف صحبت یا تو سرکار نہ دیتے جب سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو مجدد صاحب فرماتے ہیں انہیں پہلی گھڑی جو مرتبہ ملا ایک گھنٹا یا سال جو گزرا وہ تو بعد کی بات ہے پہلے سیکنڈ میں وہ جس مقام پر پہنچے فرمائے حضرت امیر کرنی آخری گھڑی بھی اس تک نہیں پہنچے حالانکہ وہ سید تابعین ہیں کتنے بڑے ولی ہیں ولایت کے عروج پر پہنچ کر بھی آخری گھڑی بھی وہ مرتبہ نہیں پا سکے اس کا ایک انہیں خوشبو ملی ہے تھوڑی سی جہاں حضرت واشی رضی اللہ عنہ پہلی گھڑی پہنچ گئے اصل یہ کمال ہے ذات رسول علیہ السلام کا کہ جن کی صحبت میں اتنا درجہ ہے اور اتنا بڑا مرتبہ و مقام ہے تو آج ہمارے اہل سنت کے کلچر میں کئی طریقوں سے اس چیز کو اگنور کیا جا رہا ہے اور اس کو دیکھے ہی نہیں جا رہا کہ یہ بات اوپر کہاں تاتی ہے اور جس وقت شرف صحبت کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو یہ کیسے ذات رسول علیہ السلام کی عظمتوں پر بھی جا کر ایک حملہ ہوتا ہے معاذ اللہ اس بنیاد پر شرف صحابیت جو کہ ہمارے مشایخ نے اس کو بیان کیا اور ہمارے دین میں رائج ہوا اور اس پر ہماری بقا اور دین کی حقانیت کے کئی ابواب ان کا مدار ہے ہمیں وہ موضوع سخن بنانا چاہیے اور اس کو اچھی طرح بیان کرنا چاہیے یہاں تک کہ حضرت شیخ شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کو نسبت قرابت بھی میسر ہے اور نسبت صحابیت بھی میسر ہے اگر ان دونوں میں تقابل کیا جائے کہ ان دونوں میں سے شرف کس کا زیادہ ہے تو شیخ شہاب الدین سوروردین نے فرمایا کہ شرف صحابیت کا زیادہ ہے یہ پہلو بھی اہل سنت و جماعت میں اس کو اجا کر کرنے کی ضرورت ہے پھر کچھ لوگوں میں یہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ اگر شاید ہم اس طرح کر لیں تو ہمیں دوسرا طبقہ محبی اہل بیت مان لیں تو یاد رکھیں ہمیں اپنا معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وہ صحیح رکھنا ہے اور اس کی طرف دھیان رکھنا ہے وہ طبقہ ان سے اگر ہم چاہیں کہ وہ ہمیں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلٹیفیکیٹ دیں تو مجدے سا فرماتے ہیں اگر انہی کی طرح جہنمی نہیں بنو گے تو وہ محبت تمہیں نہیں مانیں گے اگر تم نے جنتی رہنا ہے تو وہ کبھی بھی تمہیں محبی اہل بیت وہ نہیں کہیں گے اور فرماتے ہیں گناہ اہل سنت ہمیں محبت ہم بھی بڑے ہیں اور ہمارا گناہ صرف اتنا ہے کہ ہم اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے ساتھ ساتھ سارے صحابہ کی توقیر بھی کرتے ہیں کمی ہم میں کوئی نہیں لیکن ہم جو توقیر کرتے ہیں اس کو انہوں نے کمی بنایا ہوا ہے اور ہم توقیر چھوڑ نہیں سکتے ہم تعظیم صحابہ چھوڑ نہیں سکتے اگر ہم ان کی طرح تبرہ بازی کریں تو مجدے سا فرماتا ہے پھر وہ تمہیں محب مانیں گے تو پھر ایسا محب منوانے کی ضرورت کیا ہے کہ جو جہنم کا رستہ ہو ہمیں وہ سند محبت کی کافی ہے جو القامل کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں ہستیوں کو فرمایا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرات این اہل سنہ فرما تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھی ٹھنڈک بھی ہو لہذا یہ محبت علامت ہے اہل سنت کی اور یہ محبت دونوں اطراف کی جو ہے یہ بیق وقت ایک ہی سینے میں پائی جائے تو پھر سچی ہوتی ہے اور اس کے لیے میار بیان کیا ہے اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے المستناد المعتمد کے اندر لیسہ حب السحابات لزواتہم بلہ حب اہل البیت لانفسہم بلہ حبہم جمعیان لوسلاتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آج یہ ہم سوچتے ہیں کہ اچانک کیا ہوا اہل سنت کو تو یہ دو بزرگوں کی ہمارے دو جو عظیم مجدد ہیں ان دونوں کی دو لائنیں اس وقت ہمارے سامنے میں یار ہیں جو ان سے بغاوت کر گئے ہیں وہ مسلسل گرتے جا رہے ہیں اور آج بھی جو ان سے قائم ہیں اللہ کے فضل سے وہ صلات مستقیم پر ہیں چھوٹی سی بات ہے فرض ہے محبت اہل بیت رضی اللہ عنہ اور فرض ہے محبت صحابہ رضی اللہ عنہ لیکن یہ کیوں فرض ہے کیسے فرض ہے شرائط کیا ہیں آل حض فرماتے ہیں ان میں سے کسی کی محبت بھی خواہ وہ آل کی ہو خواہ اصحاب کی ہو وہ ان کی زوات کی وجہ سے نہیں سرور کائنات کی وجہ سے ہے صلی اللہ عنہ لیسہ حبو صحابہ تے لے زواتہ بلا حبو اہل البیت لے انفوسہ ان کی وجہ سے نہیں سرکار کی وجہ سے ہے اور اگر ان محبتوں کو انہی کی وجہ سے مانا جائے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دخل نہ دیا جائے اور وہ وسیلہ نہ مانا جائے سرکار کی تفیل ان کو نہ مانا جائے تو اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کو ماننے میں ذات رسول علیہ السلام کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو خارجیت بنتی ہے اگر آل رسول علیہ السلام کو ماننے میں ذات رسول علیہ السلام کا وسیلہ نہ ہو تو رافضیت بنتی ہے اور اگر دونوں کا ماننے میں ذات رسول کی وجہ سے مانا جائے تو پھر سنیت بنتی ہے روزانہ اس طرح کی جو تقریریں ایک شعبے کی طرف سے ہو رہی ہیں جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ یا اہلِ بیت رضی اللہ عنہ کو استقلالاً ماننے کی بات ہو رہی ہے انہیں سرکار کے مقابلے میں بقاعدہ پارٹنر کنار دیا جا رہا ہے انہیں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر بھی اللہ کی طرف پہنچانے والا ایک رستہ ہونے کا تصور دیا جا رہا ہے تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے صرف اس کو ناجائز ہی نہیں کہا اس کو حدم شریعت کہا اس کو زندیقیت کہا اس کو اینِ کفر کہا تو کتنا فرق ہے کہ جو ہمارے بڑے تھے وہ اسے اینِ کفر کہیں اور آج والے اسے حبی احلِ بیعت کہیں اور بڑے جو ہیں اس کے مقابل میں حق بتائیں اور چھوٹے مقابل کو بغزی احلِ بیعت کہیں تو پھر یہ تطبیق کیسے ہوگی تو ماننا پڑے گا حق وہی ہے جو ان ہستیوں نے بیان کیا اور اسی پر قیم رہ کر آج سارے دین کو سمجھا جا سکتا ہے اور رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے یہ اختصار سے لفظ مجدد صاحب کے سلسلے میں سننے فرماتے ہیں اگر قصے محبتِ امیر را استقلالاً اختیار کنت امیر سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کہ اگر کوئی شخص حضرتِ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کو مستقلاً مانتا ہے مستقلاً کا مطلب کیا ہے وَحُبِّ حضرتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درام مدخل نہ دہت سرکار کی محبت کو اس میں دخل نہیں دیتا وہ خود جس طرح کہ وہ گجرات کا ایک کہہ رہا تھا کہ ہم شجرہ پڑھتے ہیں تو ہم نے تو آگیا ابو تعالیٰ بھی کا نام نظر آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نام نظر نہیں آتا وَحُبِّ حضرتِ پیغمبر را درام مدخل نہ دہت مجدد صاحب کہتے ہیں از مبھز خارجست اس سے تو بات ہی نہیں وَقَابِلِ مُخَاتْبَتْنَا ایسا بندہ موں لگانے کے قابل نہیں غرزِ اُو عبطالِ دینست یہ محبِ اہلِ بیعت نہیں یہ تو دین پر حملہ کر رہا ہے غرزِ اُو عبطالِ دینست وَحَدْمِ شریعت مِخَحَدْ کے بے توسطِ حضرتِ پیغمبر علیہ السلام راہِ اختیار کُنت سرکار کے بغیر رستہ بنانا چاہتا ہے وَعَزْ مُحَمَّدْ بَعْلِ گَرْآیت یہ محمدِ مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مولا علی کے ذریعے اپنی لائن اللہ کی درو بنانا چاہتا ہے وَحُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ یہ عَيْنِ کُفْر ہے وَمَحَدُ الزَنْدَقَ یہ تو صرف زندقیت ہے وَعَلِي عَزْ وَعِبِزَارَسْتْ وَعَزْ قِرْدَارِو دَرْآزَارْ مولا علی اس سے تنگ ہیں وہ اس کا ہاتھ قیامت کے دن نہیں پکڑیں گے تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا اتنا ضروری ہے اس وقت یعنی اس جو ایک رفض اور تفضیلیت کا سہلاب ہے اس کے مقابلے میں حق بیان کرنا پرنہ یہ سب کچھ کتابوں میں دب جائے گا اور آج کوئی کہتا ہے میں بڑا سہفزادہ ہوں میں بڑے پیر کا بیٹا ہوں میں فلاں ہوں میں کہتا ہے جو جو کچھ بھی ہے حق حق ہے حق کے سامنے ہم سب کو اپنی گردن جھکانی ہے اور پھر ہر مسئلے کی نویت کو سامنے رکھ کر اسے اب یہ جو تفضیل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے اس پر امام پرحاروی نے نبراز میں یہ لکھا کہتے ہیں فَنَكُولُ حَذِلْ مَسَلَةُ يَدُورُ عَلَيْهَا اِبْطَالُ مَذَبِ الشِّعَ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننا کہتے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ سے تم شیعہ کو باطل کر سکتے ہو اگر یہاں ڈھیلے پڑ گئے تو کہتے ہیں نہ کوئی آیت بچے گی نہ کوئی حدیث بچے گی اس مسئلے پر مذہب شیعہ کو باطل کرنے کا مدار ہے فَإِنَّ أَوَّلَا أُصُولِهِمْ أَنَّا عَلِيَا رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہ افضلُ الْكُل ان کا پہلا اصول یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو افضلُ الْكُلْ ہیں سُمَّا يُفَرِّعُونَ عَلَيْهِ اَنَّهُ عَشْبَهُ السِّحَابَةِ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم افضلُ الْكُلْ کہہ کے پھر کہتے ہیں وہ عشبہ بن نبی علیہ السلام ہیں سرکار کے زیادہ مشابہ ہیں پھر کہتے ہیں فَهُوَ الْخَلِیفَةُ پھر وہ خلیفہ ہیں بلا فاصل اور پھر اس پر جب دوسروں نے یا سب نے ان کے سمیت مل کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو کو بنایا تو ماذا اللہ کہنے لگے اس سے وہ پھر نفذ کرتے ہیں کہ سارے ظالم ہیں ظالم ہیں تو پھر عادل نہیں ماذا اللہ عادل ہیں تو عادل جو نہ ہو اس کی طروایت متبر نہیں تو پھر ایک حدیث بھی باقی نہیں بچے گی چونکہ وہ ظالموں کی روایت بنیں گی قرآن نہیں بچے گا چونکہ ظالموں کی روایت بنے گا ماذا اللہ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا کہ افضلیت صدیق اکبر پر سٹینڈ نہیں لیا سٹینڈ لوگے تو دین بچے گا تو اس بنیاد پر کہتے فیاجبو علل علماء الہتمام بمسئلت الافضلیہ مسئلہ افضلیت میں ڈیلے نہ پڑو علماء پر واجب ہے فرض ہے کہ اس کا احتمام کریں اور اس وجہ سے دین بچائیں اب ایک ایک جہد آ جا کر کس قدر وہ خطرات ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ جب اتنے ہمارے بڑے بڑے لوگ یوں پسلتے جا رہے ہیں اور اس انداز میں مسئلک کا نقصان ہو رہا ہے تو آج وقت ہے کہ ہم اس دلیل کی روشنی میں جو کتاب ہے جو برحان ہے اس کو اپنے پیش نظر رکھ کے اپنے جو سٹیج ہیں اپنے مدارس ہیں اپنی خانکاہیں ہیں اپنے مراکز ہیں یا آستانے ہیں اس وقت ان کا جائزہ لیں اور یہاں جس جگہ بھی دو نمری ہو رہی ہے اس کا محاسبہ کریں اس کے نتیجے میں گالیاں ملیں گی اس کے نتیجے میں تانے ملیں گے لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں آج جو اس کے وجہ سے دین بچے گا اس کا انام بہت بڑا ہے اور یہ محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رضی اللہ عنہ ان پر پہرہ دینا یہ کوئی چھوٹا سا جہاد نہیں ہے حضرت سیدی علی الخواس نے جو فرمایا تھا امام عبدالوہاب شارانی اس کو المینن القبرہ میں بیان کرتے ہیں روانے لگے صرف اتنا کافی نہیں کہتے رہو نحب السحابہ نحب السحابہ ہم محبے سحابہ ہیں ہم محبے سحابہ ہیں فرمایا محب کہنے سے ایسا کام نہیں چلے گا وہ مرحلہ آئے گا کہ جس میں یہاں تک انم الواجب علینا اننا لو کننا نعذب من جہتین بی محبتنا لہوم لا نرجیو ان محبتهم کما لا نرجیو ان محبت ایماننا بتعذیب کما واقع لبلال وصحیب وامار کہا تمہیں ایک دن محبت سحابہ بچانے کے لیے وہ قربانی دینی پڑے گی جو بلال کو توحید کے لیے دینی پڑی تھی جو حضرت بلال کو حضرت امار کو حضرت سحیب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی ایمان کی بقا کے لیے جو تشدد برداشت کرنا پڑا تھا ایسا تشدد برداشت کر کے بھی تمہیں محبت سحابہ بچانے پڑے گی تو یہ آج وہ حالات بن چکے ہیں اور حضرت علی خواج کہتے ہیں واقع ما واقع لیل امام احمد بن حنبل فی مسئلہ تی خلق القرآن جس طرح مسئلہ خلق قرآن میں امام احمد بن حنبل نے سٹینڈ لیا تھا حبہ سحابہ پر تمہیں یوں سٹینڈ لینا پڑے گا پھر یہ عقیدہ جو ہے محفوظ رہے گا جہازہ آپ مجھ سے بڑے علم میں عمر میں بھی ہیں اور میرے چھوٹے عزیز بھی سب بیٹھے ہیں یہ ایک مشترکہ ہمارا مشن ہے جس کے لیے ہم نے مل جل کے کام کرنا ہے اور اس مشن کے لیے ہم آواز ایک پاکستان کی سطح پہ بھرپور بلند کریں کہ مسئلہ کا احیاء ہو اور گلی گلی میں مسئلہ میں قوت آئے اس مشن کے لیے انشاءاللہ انیس فروری کو یہ عظیم الشان سنی کانفرنس ہم منقد کرنے جا رہے ہیں جس کے لیے آپ سارے حضرات کو مل جل کر اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے اور میں اپنی بات اس وقت اس بات پہ ختم کر رہا ہوں یہ ایک تو مختصر جو پیغام ہے میں نے اپنی اشعار میں لکھا دل تو ہے آلِ محمد کی محبت کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم دل تو ہے آلِ محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام دل تو ہے آلِ محمد کی محبت کا مقام دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام رافضیت خارجیت ناسبیت ہے حرام اہلِ سنت ہیں حقیقت میں محمد کے غلام صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ سنت ہم عدب احترام والے ہیں ماننے والے ہیں مگر کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انکار ہے اس کی طرح انکار بھی ایک سنت بن جاتا ہے آج ہمیں اس انکار کی بھی ضرورت ہے کہ کچھ لوگوں کا مزاج اتنا بگڑ چکا ہے کہ جب تک اب انکار کی آواز بلند نہیں ہوگی شاید ان کے خیال میں کوئی توجہ نہ ہو مسئلک کی طرف انہیں یاد نہیں کہ ان کے اباجی کا مذہب کیا تھا ان کے دادا جان کا انداز کیا تھا اور آج صرف اس لیے کہ میری رگوں میں فلان کا خون ہے اور اس کو بیان کر کہ انہی کے متصادم باتیں کی جا رہی ہیں اب ایک بندہ خمینی کی برسی جا کے پڑتا ہو اس کے موں سے حضرت صدیق اکبر کی شان کیسے سنی جائے گی کر رہے ہیں تجاوز جو انصاف سے کر رہے ہیں بغاوت جو اسلاف سے آل سنت کے مسلق سے اوساف سے ایسے پیران کو ایسے انسان کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جس میں سچے اقائد سے انکار ہو جھوٹ کی لغو باطل کی بھر مار ہو جس کے قائل پہ لانت کی پھٹکار ہو ایسی تحریر کو ایسی تقریر کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کس لیے میں ڈروں جھوٹے افکار سے کس لیے میں رکوں حق کے اظہار سے میں حسینی ہوں کہہ دو یہ اغیار سے گونگے کردار کو دور میار کو میں نہیں مانتا جو ہیں لا تکتمو کو بھلائے ہوئے جو ہیں اپنی گواہی چھپائے ہوئے جو کتابوں میں ہے وہ دبائے ہوئے ایسے حضرات کو ایسے خطبات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا تو اگر اپنا مسلک آیا نہ کرے جان کے بھی حقیقت بیان نہ کرے جو ہے دل میں وہ ورد زبان نہ کرے ایسی تعلیم کو ایسی تنظیم کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جو ہیں باطل کو حق سے ملائے ہوئے جو ہیں آدھا سے یاری بنائے ہوئے جو ہیں مسلک پہ یورش کرائے ہوئے ان کے مضمون کو ایسی ماجون کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جو ہیں اغیار کے ورغلائے ہوئے جو ہے اسلاف کا دل دکھائے ہوئے اپنے آبا کا رستہ بلائے ہوئے ایسے پدران کو ان کے اعلان کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا اپنا رشتہ برائی سے جو جوڑ دے حالف فکر مجدد کا جو توڑ دے آل حضرت کے منحج کو جو چھوڑ دے ایسے بیکار کو اس کے اظہار کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جن کو غیروں کی قربت پہ ایک ناز ہے جن کا شیوہ حقائق سے اعراض ہے جن کے لہجے میں غیروں کی آواز ہے ان کے انعام کو ان کے پیغام کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمين